السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ أَحْدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِحْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَبْوَابُ الرَّحِيمُ او کما قال یا ایوہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچ جاؤ بہت زیادہ گمان کرنے سے کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے گناہوں کے پیچھے پڑھ کے جاسوسیاں مت کرو اور وہاں ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ یقیناً تمہیں وہ ناپسند ہوگا اللہ سے در جاؤ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے مدینہ کے ایک محلے میں رہتے تھے ایک دن آکے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قوم کا امام ہوں میرے اور گھر کے درمیان جس جگہ پہ میں امامت کرواتا ہوں اپنے محلے کی مسجد میں وہاں اور میرے گھر کے درمیان میں ایک نالا بہتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ پانی بڑا بھر جاتا ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے وہاں نہیں جا سکتا ہے تو مجھے مجبوراً اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنی پڑھانی پڑھتی ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی وقت نکال کے میرے گھر تشریف لائیں تاکہ میرے گھر میں کسی کونے میں ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں تو میں اس کو جائے نماز بنالوں مسلح بنالوں تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہاں میں نہ جا سکوں تو میں اس جگہ پہ گھر میں نماز ادا کر لیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ ہم کسی دن آتے اور تمہاری خواہش کے مطابق یہ کام کرتے ہیں عطبان بن مالک کہتے ہیں اگلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ساتھ لیا اور میرے گھر میں تشریف لے آئے آپ نے اجازت طلب کی ہم نے اہلن سالن برہبہ کہتے ہوئے آپ کو گھر میں اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہیں ان سے پوچھا بھی بتاؤ کس جگہ پہ نماز پڑھنے تو کہتے ہیں میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو رکھتے نماز پڑھا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے بیٹھے تو محلے کے لوگ آپ مہمان تھے تو کائنات کے سردار بھی تھے فوراں محلے کے لوگ جمع ہو گئے باتیں ہونے لگیں سوال و جواب شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کر دیا کہ گھر کے جو مالک تھے یعنی اتبان بن مالک کے جو والد تھے مالک بن دخشین یا دخشن آپ نے فرمایا آئینہ مالک بن دخشن وہ تمہارے والد مالک کہاں گئے ہیں تو ابھی تو اتبان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو ایک بندہ جو پاس بیٹھا تھا وہ فوراں بولا کہنے لگا ذالک المنافق فَإِنَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ تو منافق ہو گیاں لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کوئی نہیں ہوتی تو وہ گھر میں رہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید گسے میں آئے آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے مالک بن دخشن نے کلمہ پڑا ہے اور اس نے کلمہ صرف اس لیے پڑا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور تو کہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کوئی نہیں یہ تو نے کیسی بات کر دی تو نے تو فتوہ ہی لگا دیا کہ وہ منافق ہے اگر وہ ایماندار ہوتا اور محبت ہوتی تو وہ گھر میں رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید اسے ڈانڈا یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دماغ اپنے دل اپنی سوچ کے اعتبار سے کسی پر حکم نہیں لگانا چاہیے اپنی سوچ کو اپنے نظریے کو اپنے خیال کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنے دماغ میں ہی لوگوں کے بارے میں نظریے قیم کرتا رہے اپنی سوچ سے ہی لوگوں پر فتوے لگاتا پھر ہے کہ میرا خیال یہ ہے میرا خیال یہ ہے اور کسی کو کافر بنا دے کسی کو منافق بنا دے تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا اور یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے اس میں صد سے زیادہ اسلام نے اخلاقی تربیت کی ترغیب دلائی ہے اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جھوٹ بھی بولے جائے روزہ بھی رکھے اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوئے کہ روزہ رکھے تو پھر جھوٹی باتوں پر جھوٹی سوچوں پر جھوٹے خیالات پر اور جھوٹے پروپوگنڈے پر بندہ عمل کرے تو اس کا روزہ کس کام کا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاقیات کی تربیت کا رمضان میں اللہ نے خاص خیال رکھا ہے تو ہمیں اس رمضان کے اندر جہاں اپنی عبادات درست کرنی ہے جہاں اپنے دیگر معاملات درست کرنے ہیں وہاں اپنی اخلاقی حالت کو بہت زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اخلاقیات میں سے ایک پہلو جہاں ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ مصبت رکھیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں لوگوں کے بارے میں اپنا نظریہ اچھا رکھیں لوگوں کے بارے میں گمان اچھا رکھیں اللہ نے تو حدیث قدسی میں آتا ہے یہاں تک بیان فرمایا کہ بندہ میرے بارے میں بھی خیال کرے نہ وہ گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو میرے بارے میں بھی اچھا گمان کرے تو میں اس کو اس کی سوچ سے زیادہ آگے آکے ملوں گا صحیح بخاری میں اللہ فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوتا ہوں وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کو مجلس میں یاد کرتا ہوں وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ کے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں مالاق العالی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ میری طرف ایک بلش چل کے آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں مطلب اگر تمہاری سوچ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ کی رحمتیں بے انتہا ہیں تو اللہ تمہاری سوچ سے بھی کہیں آگے آگے تمہارا استقبال کرے گا تو انسان کو یہ کہا گیا ہے انسان کی اخلاقی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو کچھ مصبت رکھے آج ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خیال میں ایک بات سوچتا ہے اور پھر اس پر عملی شروع کر دیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا پہلے خیال ہوتا ہے صرف سوچ ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے فلا ایک بندہ اس کے بارے میں ایک بندے نے نظریہ قائم کر لیا کہ یہ بندہ فلاں ہے اس کے بعد پھر اس نظریہ کو پختہ کر لیتا ہے بندہ بندہ پھر عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے پھر غیبہ شروع کر دیتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اپنے خاکزوں میں اس کو کافر منافق کہہ دالتا ہے وہ اپنے آپ کو سچا اور اہلے کو بندے کو جھوٹا غلط کرتے کرتے سب کچھ کہہ ڈالتا ہے تو ایک تو اس اخلاقی پہلو پر اس رمضان میں خصوصاً توجہ دیں اپنے نظریہ کو دیکھیں اگر آپ کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے دلائل پر موجود ہے آپ کے پاس گوائیاں موجود ہیں تو آپ کو پھر اجازت ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کی اور وہ بھی اس سے پہلے ایک بتدریج طریقہ ہے اصلاح کا کہ آپ کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن و مرعات المؤمن پہلے تو یہ ہے کہ مؤمن اس کو دکھائے وہ آئین ہے اس کو بتایا کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے تو اصلاح کرنے اور اس سے پہلے اسلام نے یہ کہا کہ تجھے دوسروں کے عابوں میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اللہ ممکن ہے وہ کوئی نیکی کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے جیسے حدیث میں آتا ہے اگرچہ سند اس کی کمزور ہے آپ نے فرمایا اس سے جنت کی مبارک دے دو جس نے لوگوں کے اہم ٹٹولنے کی بجائے اپنے اہم ٹٹول کے ان کی سلاشن کر دیا یعنی یہ بہت بڑی مبارک بات ہے کہ اسے دوسروں سے پہلے اپنا سوچتا ہے پہلے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی باتوں کو درست سمت میں لے کے آتا ہے پھر دوسروں کی طرف چلتا ہے اور آج کل ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں حالانکہ پہلے اپنے نفس کو اپنے آپ کو درست کیجئے اور پھر تبلیغ اور دعوت کیجئے اسلام نے ہماری کی ذمہ داری لگائی ہے اور ہمیں ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک آیت بھی آئے تو ہم دوسروں تک پہنچائیں لیکن یہ نہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں قاب بن مالک رضی اللہ تعالی تبوک پر آپ نے اعلان کیا تھا کہ رومی اس سائیڈ پہ کھڑے اور سارے رومی تیاری میں کھڑے تو مسلمان جو ہیں وہ تیار ہو کے نکلیں کوئی بھی جو جنگ کے قابل نوجوان ہے وہ گھر میں نہیں رہے گا بہر نکلیں گے بڑا نمبہ سبر تھا فصلیں تیار تھی بیس دن رسول اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر کیا بیس دن واپسی کا تھا دس دن وہاں تھے پچاس دن کا یہ سفر تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا اور مالی پریشانی تھی بڑے مسائل تھے قاب بن مالک رضی اللہ تعالی جب واپس آئے تو کہا اللہ کہ رسول سستی ہوگی بس نہیں جا سکا بس مجھ سے یہ سستی ہوگی آپ نے فرمایا جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا ہم کوئی بات نہیں کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پیارے تھے مومن تھے سچے اسلام کو قبول کرنے والے تھے آپ کے دل میں خیال بڑھاتا تھا بھی یا قاب بن مالک آئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے واپسی پر نا ایک جگہ پڑاؤ کیا تو آپ نے ایسے کہا دیا ما فعلقابون یہ قاب نے کیا کر دیا یہ بھی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے آپ نے فرمایا ما فعلقابون یا قاب نے کیا کر دیا یعنی اسے آنے چاہیے تھا آیا نہیں ہم واپسی پلٹ آئیں وہ تو سنا کہتا تھا آ رہے ہیں لیکن اب واپسی ہم جا رہے ہیں آیا کوئی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم پہ رشان تھے تو پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو تکبر نے روک لی ہے مال و مطا فصلیں تیار تھیں دنیا کی محبت غالب آگئی ہے تکبر اس میں موجود ہے اس لیے نہیں آیا تو پاس ہی بیٹھے تھے ماز بن جبر رضی اللہ تعالی فوراں کہنے لگے بے سما کلت اوہ اللہ کے بندے تو غلط کہتا ہے جو تو بات کہتا ہے اور پھر مخاطب ہوئے کہنے لگے قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنا علیہ اللہ خیر ہم تو جب تھے ان کو جانتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے کعب کے اندر خیر کی علاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ جھول بولتا ہے بے سما کلتا اس نے جو بات کہی غلط کی ہے ہم اپنے بھائی کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے حضرت ماز بن جبر رضی اللہ تعالی کی بات سو گئے یعنی کیوں خوش ہو گئے کہ یار اس نے جو بات کہی اپنے بھائی کے بارے میں جو سوچ اس کی ہے یہ غلط ہے اسے سوچ اچھی رکھنی چاہیے تھی اور ماز بن جبر کیا کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بندہ اچھا ہے کوئی سستی ہوگی ہوگی کوئی غلطی ہوگی مطلب یہ ہے کہ بندے کو سوچ اچھی رکھنی چاہیے اپنی سوچ کو کسی پر تھوپنا نہیں چاہیے اور ایسا ہی ہوتا ہے آدم معاشرے میں دیکھنا ہے وہ سیاست ہو وہ عام معاشرہ کے کوئی فرد ہو ہم بیٹھتے ہیں یوں سوچ اپنی تھوپتے ہیں بس کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری سوچ نیگٹیب ہوتی کیوں ہے اصل میں پجابی میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار تو میں نے اپنے جیسا ہی سمجھے یعنی کیا مطلب وہ بندہ جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے یعنی اگر خود انسان جھوٹ بولتا ہے نا وہ اغلی بندے کو بہت کم سوچے گا کہ یہ تو سچا ہے وہ بات بات پر شرک کرے گا ممکر اس نے بھی جھوٹ بولا تو پہلے اپنے آپ کو اتنا اچھا کیجئے کہ آپ کی سوچ خود بخود اچھی ہو جائے دوسرے کو بارے کے اندر تمہارا ذہن بالکل صحیح ہو جائے یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن عجید نے کہا یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کسیرم من الزل کبھی اپنی سوچ گمان یا بد گمانی یہ اپنے اندر نہ لانا کیونکہ یہ اکثر غلط نکلتی ہے اور حدیث میں تا اور لوگوں یہ جو گمان تمہارے دلوں میں جو سوئے ذن آتا ہے برے گمان برے خیالات آتے ہیں لوگوں کے بارے میں اکثر یہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں وہ سچا نہیں ہوتا ہے اور بندہ اس پہ کتنا کچھ اس پہ باتیں اس باتوں پر کتنا کچھ ٹیہ کر دیتا ہے اس کی زندگی کے بارے میں کتنے فتویں لگا دیتا ہے تو یہ ایک پہلو ہے ہماری اخلاقی کمزوری کا کہ ہم دوسروں کے بارے میں نیگٹیف سوچ رکھتے ہیں ہر بندے کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں شیخ صادی رحم اللہ کی حقایات میں بڑی امدہ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی جو ہے عمر میں بڑا وہ چھوٹے کے عزت اس لیے کرے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اس نے بنا تھوڑے کیوں گے اور جو بڑا ہے اس کے بارے میں یہ سوچ رکھیں کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اس نے نیکیوں مجھ سے زیادہ کیوں گے یہ دونوں سوچیں جب اس کے اندر آئیں گی تو وہ بندہ خود بخود لوگوں کے بارے میں اچھا خیال کر کے اپنی اصلاح کرے گا اور اپنے من کے اندر دل کے اندر کوئی برا خیال کسی مسلمان کے بارے میں نہیں آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دل اس دل کو قرار دیا تھا کہ جس کے اندر لا غلہ فیہی جس کے اندر کو کینہ بغض نہ ہو جس کے اندر کو کینہ نہ ہو جس میں حسد کوئی نہ ہو جس میں بغض کوئی نہ ہو اور جو دل ہمیشہ دوسروں کے بارے میں نمکیو چیزوں سے برا ہوا ہے وہ دل خود ہی پاک کوئی نہیں اس کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے آئیں گے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سوچوں کا مہور انسان کا دل و دماغ ہوتا ہے اللہ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے اللہ نے ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے اپنے دل کو بھی صاف رکھئے اپنے دماغ کو بھی صاف رکھئے اپنی آنکھوں کو بھی صحیح رکھئے اپنے کانوں کو بھی صحیح رکھئے اور بسارت بات ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہا کچھ کیا کوئی اور بات رہا ہوتا ہے سن بندہ کا کان اور ہوتا ہے کیونکہ بندے کی سو جیسی ہوتی ہے وہ اچھی بھی بات کہہ رہا ہوتا ہے اسے وہ بری ہی لگتی ہے یہ اس کو دیکھتا اس اینگل سے ہے بندے کی اچھائیاں بھی اس کی نظر میں برائیاں ہو جاتی ہیں اسی لئے تو قرآن مجید میں سورت حجرات 26 پارے میں اللہ نے کہا ہے کوئی بات آئے نا تمہارے پاس پہلے تصدیق کر لینا ایسا نا اگر تم حکم لگا دو پھر تمہیں شرمندگی اور نظامت اٹھانی پڑے بھی میں نے تو وہ بات کی تھی اور یہ واقعہ ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں بھی یہ بات لکھی ہے اس کے شان نزول کے اندر وہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں لمبی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غزوہ بن مستلق کے بعد یہ بن مستلق قبیلے کے جو سردار تھے سجدہ جوویریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے والد حارس بن زرار خوزائی رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے یہ بیٹی سے ملنے کے لئے آئے پہلے تو مسلمان نہیں تھے بیٹی چونکہ لونڈی بن کے آئے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نکام زوجہ بن گئے جوویریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ملنے کے لئے اپنے بیٹی کو آئے آپ نے بڑا احترام دیا اور پھر اسلام کی دعوت دی تو حارس بن زرار خوزائی رضی اللہ تعالیٰ نہ مسلمان ہو گئے اب جب مسلمان ہو گئے ساری باتوں کو سیکھ لیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زکاة کا کہا ہے تو زکاة کا موسم آگے میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو مسلمان ہو جائیں گے میں زکاة کٹھی کروں گا اور آپ زکاة کے موسم میں اپنا بندہ بیج دیجئے کہ ہم اس کو روانہ کر دیں گے دیکھیں ساری زکاة رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو جب زکاة کا موسم آیا انہوں نے بھی ادھر سے اپنی زکاة کو کٹھی کرنے شروع کر دی جو مسلمان ہو چکے اور ادھر سے آپ نے ولید بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ نہ کو بیجا کہ جاؤ زکاة لیں کے آؤ نہیں نہیں مسلمانوں میں جاؤ ان کو شیطان میں چلتے چلتے جب قریب پہنچے لوگوں کو دیکھا لوگ بڑے خوش تھے کہ پیغمبر الاسلام کا قاصد ہمارے پاس آ رہے تو وہ ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بڑے آگے پیچھے آ رہے ہیں شاید دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ چلایا کہ دیکھ یہ نئے لے مسلمان ہوئے اور تو لینے بھی زکاة ہے یہ تو تمہیں قتل کرنے وہاں سے واپس آگے اور جب وہاں سے واپس آئے تو راستے کے اندر کئی لوگ ملے ان کو بتایا بھی میں تو جا رہا تھا تو وہ تو آگے سے مجھے قتل کر دیں میں تو آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آکے بات بتا آپ نے کافلہ نکال دیا کہ وہ سارے کے سارے میرے قاصد کو جو ہے زکاة کے عامل کو قتل کرنا چلتے ہیں تو ادھر سے بھی کافلہ روانہ کر دیا تیار کر کے کہ چلو اس کی سرکوبی کے لئے تو ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ یا قاصد تو آیا نہیں ہے تو خود ہی مال لیا تو حرس رضی اللہ تعالیٰ نے خود لے کے زکاة کا مال سواریوں پر وہ بھی آنے لگے ادھر سے ادھر سے بھی کافلہ چل گیا راستے کے اندر ملاقات ہوگی کہا کہاں جا رہی کہا بھی وہ ایسے ایسے تم ہمارے بندے کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ہم تو اس کے لئے آئے ہیں انہوں نے کہا بھئی کوئی ایسی بات نہیں بندہ تو آئے ہی کوئی نہیں ہم سارا کچھ لے کے خود رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہیں چلو چلتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات ساری بیان ہوئی اور سارا راز کھل گیا تو پوچھا ولید بن اقبا سے وہ کہاں لگے بس وہ میرے تو خیال میں ایسا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میرا خیال کختہ ہو گیا تو میں وہاں سے آ گیا کہ یہ تو بندے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یہ تو سارے مرتد ہو گئے حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی تو اس پر اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی کہ تم نے جو کام کرنا تھا اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے ایک بندے کی صرف سوچ پر تو کتنے نقصان ہو جانے تھے اور کتنی شرمندگی کا سبب بننا تھے تو انسان کو ہمیشہ کوئی بھی کام ہے پہلے اس کو سوچنا چاہیے دلائل دیکھنے چاہیے پھر کسی کے بارے میں کوئی حکم لگانا چاہیے ہم مجلسوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں جو کیچر اچھالتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا آپ نے تربیت کے لیے اچھا تھا ایک دن اتدرون عمل غیبہ بتاؤ غیبت کیا ہوتی ہے جامع ترمزی ابودعوی شریف کی روایت ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ غیبت ہمیں نہیں پتا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا جو عیب ہے جو اس کے اندر موجود ہے عیب ہے اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا لوگوں کے سامنے یہ غیبت ہوتی ہے اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے انسان پھر مردہ اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے مترادف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر اس میں وہ عیب موجود ہے تو ہم ذکر کر دیں اس میں کیا ہے آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس میں موجود ہے ایک خامی موجود ہے تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو اگر اصلاح ہی تمہارا موجود ہے تم خیر خائی ہو تو اس کو جا کے سمجھاؤ لوگوں کو کیوں بتاتے ہو برائی اس کی ہے غلطی اس کی ہے سمجھاتے بتاتے کسی اور مجلس کے اندر ہو اور پھر آپ نے فرمایا اگر اس میں پائی نہ جاتی ہو تو تم اس کی پھر خامی اس کی پیٹ پیچھے بیان کرو فقط بہتتا ہو یہ تو بہتان ہوتا ہے تم نے یا بہتان لگاؤ گے یا تم قیبت کرو گے اور دونوں اللہ کے ہاں عظیم گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں تو میرے بھائیوں میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی سوچ کو لوگوں کے بارے کے اندر پوزیٹیو رکھنا ہے اچھا رکھنا ہے اچھی سوچ کے مالک بننا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب بندہ خود نیکیاں کرتا ہے سوچ اچھی رکھتا ہے گناہوں سے پاک اپنے آپ کو رکھتا ہے آہستہ آہستہ بندے کی سوچ جی ہو جاتی ہے بندے کو ہر بندہ ہی مسلمان نظر آتا ہے بندے کو ہر بندہ ہی اچھا نظر آتا ہے لیکن اگر بندہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو تو وہ انسان ہمیشہ اس کی سوچیں آہستہ آہستہ بدل جاتی ہیں اور حدیث میں اب دیکھیں اسامہ بن زید بڑے پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈی تھی ام ایمن برکت جن کا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کے آئیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا تھا زید بن حارسہ تھے جب انہوں نے آپ کی بیٹی پھوپی جو زینب پھوپی کی بیٹی زینب تھی ان کو جب طلاق دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ام ایمن سے کروا دیا تھا ان سے پھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا اسامہ بن زید بڑا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حسن حسین کے ساتھ جتنا آپ محبت اور پیار کرتے تھے اتنا اسامہ بن زید سے بھی کرتے تھے آپ نے اسامہ بن زید کو ایک مارکے کے لیے بھیجا کچھ دشمنوں کے سرکوبی کے لیے بھیجا تو مارکہ ہوا واپس پلٹ کے آئے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اسامہ بن زید نے کام غلط کیا ہماری سوچ کے مطابق کہا کیا کیا کہا یہ ایک آدمی تھا میں ایک انساری کہتا ہے میں اور اسامہ بن زید اس کے پیچھے لگے تھے جو بھاگ رہا تھا جب ہم نے اس پر قبضہ کر لیا مطلب ہم اس کو قتل کرنے کے پورے وہ غالب ہو گئے تو اس نے کیا کیا کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا انساری کہتا ہے میں تو پیچھے ہو گیا لیکن اسامہ بن زید پیچھے نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھے اور اسے قتل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا اے اسامہ قتلتا ہو تو نے اسے قتل کر دی کہا ہاں اللہ کے رسول وہ تو ڈر کی وجہ سے جب ہم نے اس پر تلوار پل بالکل تان دی اور اس نے دیکھا کہ اب میں ان کے نیچے آگے ہوں تو اس نے تو ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا حالانکہ محول جو تھا جو سیاکو سباک تھا جو اس وقت سیچوئیشن تھی وہ یہی نظر آتی تھی لیکن اپنی اکل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی کہ دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے تم صورتحاہ کو دیکھو بظاہر جو کچھ مرضی نظر آتا ہو لیکن تمہیں ایسے اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی رائے ایسے ہی تھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اگر کل قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے نہا کے قتل کیا اے اسامہ تو اس کا جواب دے گا میں اس کا کوئی زامن نہیں اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کی قسم پرغمبر اسلام نے اتنی بار بھی بات کہی کہ مجھے اس دن خواہش ہوگی کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا مجھ سے اتنی بڑی گلتی ہو گئی کہ میں نے اپنی سوج کے مطابق اپنی رائے کے مطابق ایک بندے پر اس کو تھوپا اور اس کو قتل ہی کر ڈالا تو گویا انسان کو یہ قتل اجازت نہیں ہے کہ اپنے مائنڈ اور اپنے دماغ کو کسی پر لاغو کرے اگرچہ باہر صورتے جو باہر نظر آ رہی ہے صورتے حال وہ اگرچہ اس کی خیال اور سوچ اور نظر کے مطابق کیوں نہ ہو مسلمان ہے مسلمان کی عزت اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے برابر رکھی بلکہ صحیح مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ اے بیت اللہ مسلمان کی عزت تم سرے کہیں زیادہ ہے تو مسلمان کی اللہ نے بڑی عزت اور مقام رکھا ہے اس کی عزت کو ایسے ہی نہ اچھال دیں اس کی عزت نفس کو ایسے ہی مجروع نہ کر دیں اپنے خیال اور اپنے دماغ کی وجہ سے کہ میرا خیال یہ ہے میری سوچ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہیں اسلام نے یہ تربیت کی ہے کہ تمہیں کوئی بات آکے بتاتا بھی ہے تو تم فٹ اس کو عامل نہ صدق نہ نہ کہہ دو کہ ہاں مجھے لگتا ہے میں نے دیکھا تھا مجھے محسوس ہوتا ہے نہیں آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا بڑا واقعہ پیش آیا جو اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پر بہتان لگا کتنا بڑا واقعہ آپ صورت نور پڑھ کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمانوں کی جو اصلاف لگا کہ منافقین تو کامیاب ہوگے ایک افقاہ اڑائی اور جو کمزور ایمان والے تھے وہ اس کو قبول کرنے لگے اور دو چار دنوں کے اندر پورے مدینے میں افقاہ اڑا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میری بیوی ہے سجد عائشہ ہے اس کا بچپن ایسا ہے کبھی بیویوں سے پوچھتے ہیں کبھی لونڈیوں سے پوچھتے ہیں کبھی اپنے جو کبار صحابہ تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے بتلاو بڑا پریشان ہو لوگوں نے کیا میری بیوی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اللہ رب العزت نے پاک دامنی بیان کر دی اما جہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور صدیقہ طاہرہ متحرہ کا لقب انہیں مل گیا اور اس کے بعد اللہ نے تربیت کیا فرمائی فرمایا وَلَوْ لَا اِسْسَمِئْتُمُوْهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ جب مومنوں نے یہ بات سنی تھی انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی بِأَنفَسِهِمْ خَيْرَا انہوں نے خیر کی بات کیوں نہیں سوچی مومن مردوں نے وَلْمُؤْمِنَات اور مومنہ عورتوں نے جب یہ بات جو سنی کہ اس کے بارے میں ایسے بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا بِأَنفَسِهِمْ خَيْرَا کیوں اچھی سوچ نہیں سوچی کیوں پاس بھی نظریہ کیوں نہیں رکھا کیوں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہو سکتا ہے کیوں ایک پاک دامن صحابی رسول ہیں ان پر بہتان لگا دیا گیا اور اما یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا رشتہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا انتخاب اور جبرائیل علیہ السلام کے انتخاب کے ساتھ ہوا تھا ان کے بارے میں ہی دھرادیں ڈال دی گئے دشمنوں نے تو ہوتا معاشنے میں بھی ایسا ہی ہے اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حادہ افق المبین یہ جھوٹ ہے جب بھی کوئی کسی کے بارے میں بات سنیں ایک نمازی آدمی ہے ایک نیک آدمی آپ اس کے بارے میں بات سنتے ہیں کوئی بھی کوئی نیگٹیو بات سنتے ہیں تو آپ کو فوراں کہنا چاہیے نہیں یار میرے سامنے تو اس کا ایسا چہرہ نہیں ہے میں نے تو اس کو نیک دیکھا ہے میں نے تو خیر کا پہلو دیکھا جو دیکھا آپ نے وہ دیکھے جو نہیں دیکھا کسی کی بات سنی ہے اس پر لبیق نہیں کہنا چاہیے تو اللہ نے یہی اصلاح فرمائی کہ تمہیں سن کے وہ تحمد ہے یہ تم کیوں ایسا کہتے ہو تو گویا اسلام نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے سن کے کسی کے بارے میں اس کی عزت نفس کو شخصیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے بارے میں اچھی بات رکھنی چاہیے جو تمہارے پاس اچھی بات ہے جو تمہارے پاس اچھا خیال ہے شیطان تو انسان کو دماغ میں گھومتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ تو رغوں میں خون کی طرح چلتا ہے اور صحیح بخاری میں وہ بات بھی آپ نے سمات کر رکھی ہے میں اشارہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف بیٹھے تو آپ کو ملنے کے لیے رات کے سناٹرے میں کسی کام کی وجہ سے آپ کی زوجہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس مسجد میں آئے جو کام تھا بات تھی کہ اب رات کا اندھیرہ تھا آپ نے فرمایا میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں آپ چھوڑنے کے لیے نکلے تو دو صحابہ اکرام راستے میں مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے نا یہ تمہاری ماں صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بات سمجھ گئے صحابہ اکرام بات سمجھ گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا کے اس لیے کہایا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اتقاب بیٹھا شخص ہے رات کی تمہیں آیا عورت ہے یہ کون کہاں جا رہا ہے شیطان کچھ بھی وسوسہ ڈال سکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کہایا تو صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ وکبراللہ کے رسول سبحان اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچے گئے آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا تم ٹھیک سوچو گے مگر شیطان تو تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے وہ تو بھائی بھائی کو لڑا کے ہی خوش ہوتا ہے وہ تو میاں بیوی کو جھڑ کے طلاق دھلا کے دلاسے دیتا ہے کہ آج بڑا اچھا کام کی ہے شیطان ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان الفتوں اور محبتوں کے درمیان دھرانے ڈال کے ہی خوش ہوتا ہے تو میرے بھائیوں آج کا صرف اتنا سبق ہے اپنی اخلاقی حالت کو بہتر اگر ہم نے کیا ہمارے رمضان کا فائدہ ہے اور اخلاقی آدمیت ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھئے دوسروں کے بارے میں مت دیکھئے کیا کون کیا کہتا ہے آپ اپنی سوچ کو دوسرے کو بارے میں اچھا رکھئے کیونکہ اگر مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا تمغہ ہے اس کی اچھائی کا اس کے لیے سب سے بڑا یہ عزاز ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اس سے بڑا اور کوئی اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان بل آخر جہنمت میں تو جائے گئی اگر کمی ہے کتائی ہوگی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی سزا دے گا بل آخر اسے جنت میں جانا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے تو اگر وہ جنت میں جائے گا اور تو بھی جنت میں ہے تو آج تجھے کیا پڑھا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجنے کی باتیں کرتا ہے اور اس پر فتوے لگاتا ہے مجلسوں میں آگے پیچھے اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے نہیں جتنا ہو سکتا ہے تجھے دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کیجئے مسلم احمد میں صحیح صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی غیر موجود کی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے روز قیامت اللہ جہنم کی آگ سے اس کا دفاع فرمائیں گے اللہ سے دعا کیجئے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ